بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک الملک نے اس کی عظمت نے پوری صورت ہی اتار دی اور اللہ حضور جلال نے جو خوش خبری سنائی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے سے افضل یہ رات ہے سابقہ امتوں میں لوگوں کی دو دو سو سال عمر ہوتی ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے حصول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں ہم ان جتنے عامال بھی نہیں کر سکتے عجر بھی نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو دو سو سال عمر رکھنے کے باوجود جتنے بھی عبادت کرتے تھے تم اگر ایک رات کی عبادت کر لوگے تو وہ تیراسی سال چار مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائیں گے تیراسی سال چار مہینے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی تیرانوے سال کا ہوگا تو تب ہی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو دس سال میں نماز فرض ہوتی ہے اس کے بعد تو اجازت نہیں ہے اگرچہ سات سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا تیرانوے سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا عجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت اللہ نے عجر رکھا ہے اللہ تعالی نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے جبریل امین بکیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ حضرت جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور اس لئے فرمایا من قام لیلت القدر ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبی جو لیلت القدر اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ حضرت جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے فیہی لیلتن ہی خیر من الف شہر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے افزل من حرم خیرہاں فقد حرم اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلت القدر کی محرومی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فقد حرم الخیر کل دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَاں اِلَّا مَحْرُوم اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں اللہ حضور جلال ہمیں اس خیر اور ورکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلت القدر میں زمین پہ اترتے ہیں اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے ملتے جائیں کرنی شاہیے